بسم اللہ الرحمن الرحیم اونلائن معلومات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آجائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل اونلائن معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا شکریہ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب ویرات کولی کا پی ایس ایل تری کے لیے پاکستانیوں کے نام خصوصی پیغام دوستو جیسے کہ اب سب لوگ جانتے ہیں پی ایس ایل تری 2018 شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے فلیر ڈراپٹنگ ہو رہی ہے اس بار پی ایس ایل تری کے لیے 501 انٹرنیشنل اور نیشنل کے لڑیوں کو ڈراپ میں شامل کیا گیا جس میں دنیا کے بہترین بولر اور بیٹسمن اور آل راؤنڈر شامل ہے پی ایس ایل تری کی مقبولیت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتا ہے کہ اس بار اس میں انتہائی بہترین کرکیٹرز کی شاملیت ہوگی پاکستان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان سے باہر بھی پی ایس ایل کی مقبولیت اتنی زیادہ ہے اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ پی ایس ایل کے لیے پاکستان آنے کے لیے بھی انٹرنیشنل پلیئر اب تیار ہو چکے ہیں جس میں شین واتسن جیسے پلیئر شامل ہے پی ایس ایل اور آئی پی ایل کی مقبولیت تقریباً اب ایک جیسی ہو چکی ہے آئی پی ایل میں پاکستانی پلیئر نہیں ہوتے جبکہ پی ایس ایل میں انڈین کرکیٹر نہیں ہوتے اسی لیے ویرات کولی نے ایک فیغاند جاری کیا ہے اور ویرات کولی نے کہا ہے کہ بے شک پی ایس ایل ایک بہتی زبردس پلیٹ فارم ہے کرکٹ کے لیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پی ایس ایل کی مقبولیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا پی ایس ایل میں دنیا کے بہترین بولر ہوتے ہیں جو کہ آئی پی ایل میں دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں کیونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سٹرانگ بولنگ سائیڈ ہوتی ہے وہ پاکستان کی ہوتی ہے اور پاکستانی پی ای ایل میں نہیں ہوتے میں اس بات کا خواہش مند ہوں کہ انڈین کے لاری بی پی ایس ایل میں شریک ہو اور آئی پی ایل میں پاکستانی کے لاری بھی شریک ہو لیکن کچھ حکومتی وجہات کی بنا پر ایسے نہیں ہو سکتا لیکن کرکٹ کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے اور کرکٹرز کو سپارتکار کے طور پر ایک دوسرے کے ملک آنا جانا چاہیے ویرات کولی نے اس بات کا اظہار کیا اس کی خواہش ہے کہ پاکستان بی پی ایس ایل میں شامل ہو اور ہم پاکستانی وارڈوں کو زیادہ سے زیادہ کیلنے کا موقع ملے اور پاکستانی بولنگ سٹرنڈ کے سامنے کیلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو ان کی بولنگ کے سامنے تیار کر سکے دوستو ویرات کولی نہ صرف ایک اچھے انسان ہے بلکہ ایک بہترین کرکٹر بھی ہے ویرات کولی نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویان دیا تھا جس میں انہوں نے محمد آمیر کو محمد آمیر کو دنیا کا ورلڈ کلاس بولر قرار دیا تھا اور شوئے بختر کو خطرناکترین بولر قرار دیا تھا اور اس مفعش کا ذات کے رکھ کاش میں بھی شوئے بختر کا سامنہ کرتا کبھی محمد عرفان کے بارے میں بھی بہت اچھے الفاظ استعمال کیے تھے ان کی تعریف کی تھی جس کے جواب میں پاکستانی بولر محمد آمیر شوئے بختر اور محمد عرفان نے بھی انہیں بہترین انسان اور پڑے دل کا مالک قرار دیا تھا ویرات کولی کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کچھ معاملات بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں خاص کر کرکٹ کے میدان میں ویرات کولی کو چیمپین ٹراپی کے فائنل میں ہارنے کے باوجود پاکستان کے لیے اس طرح کے الفاظ دینا واقعی ویرات کولی کے بڑے دل کی نشانی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھوڑے کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چینل آن لائن معلومات کا سبسکر کرنا نہ بولے گا شکریہ موسیقی